نحمدہ و نسلی علی رسول کریم قرآن مجید نے وضاحت سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے قرآن مجید کی پچیس صورتوں میں انتر دفعہ حضرت ابراہیم کا اسم گرامی آیا ہے اور ایک صورت کا نام بھی ابراہیم ہے حضرت ابراہیم نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جو شرک و خرافات میں غرق اور جس گھر میں جنم لیا وہ بھی شرک و خرافات کا مرکز تھا بلکہ ان سارے خرافات کو حکمت وقت اور آپ کے والد کی معاملت اور سرپرستی حاصل تھی جب حضرت ابراہیم پر بتوں کا باطل ہونا اور اللہ کی واحدانیت عاشقار ہو گئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد آرز اسلام کی تلقیم کی اس کے بعد عوام کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور پھر بادشاہ وقت نمرود سے مناظرہ کیا اور لا جواب ہو گیا اس کے باوجود قوم قبول حق سے منحرف رہی وہ انکار ہی کرتی رہی حتیٰ کہ بادشاہ نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم بھی دے دیا مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم کے لئے تھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا اور دشمن اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ زلیل اور رسوا ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کامیاب کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد خود ان الفاظ میں واضح نمائع فرمایا کہ اے نبی جو نبیوں کے واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں ان میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو ڈھارس دینا اور آپ کے پاس حق پہنچ چکا ہے اس میں مومنوں کے لئے بھی نصیحت اور عبرت ہے میرے پیارے بہن بھائیوں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جب چالیس دن نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا مسلسل چالیس دن تک آتش قدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش قدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیئے وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن کہلاتا ہے آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی جو ہیں خوبصورت لباس پہن کر ایک عظیم شان مدان کی طرف چلے جا رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم کہا جا رہے ہو انہوں نے کہا یہاں ایک بادشاہ کیسے شہزادی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے صاحب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ملک کے بادشاہ اور شہزادی اس کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی آج تقریباً سات دن ہو گئے ہیں لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اس کا طریقہ عمل یہ ہے جب سارے جمع ہو جاتے ہیں وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہوں لوگوں کے ساتھ وہ بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چل پڑے اور اسی میدان میں ایک طرف جا کر چک کر کے بیٹھ جب شام ہو گئی تو تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر اور چہرے پر نقاب ڈال کر ہیر جہرات سے بھرا ہوا جو تھیلا تھا وہ ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سیرے سے سب کو دیکھنے لگی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں وہ ہیر جہرات جو ہیں وہ ڈال دیئے اور خود تخت پر جا بیٹھی اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگہ کی اور کہا اے بیٹی نے ایک شوہر تو تو نے پایا مگر مرد غریب ہے تجھے کچھ فائدہ نہ ہوگا سب امرانے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشیاں بانٹی اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماند سائرہ خاتون اور ہوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے اور نہ ہوگا شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا کہا سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا سائرہ خاتون بولی میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے اگر چھوڑے گا تو ٹھیک برناہ بہ حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت پانگی اس نے ان کو اجازت دے دی اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے تو اس بہت زیادہ جو خوبصورت ہوں ان کا اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کے راستے میں دس دس آدمی متین رہتے ہیں جو کوئی مال و اسباب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال بھی لے لیتا ہے اور اگر کوئی سودہ اگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس کی عورت بھی اس سے چھین لیتا ہے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتدا ہو رہی ہے یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر تالہ لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر جو ہے وہ لدوا دیا بادشاہ کے کچھ بندے صندوق کھولنے لگے تاکہ اس میں دیکھیں اس میں کیا ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صندوق نہ کھولو اس سے اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا اور چاندی لے لو میں تم کو دے دوں گا یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ کیا معلوم اس میں کیا ہے اس کو تو ضرور کھولنا چاہیے چنانچہ انہوں نے صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت صحبہ جمال حسن سے مالا مال اس میں بیٹھی ہے جس کا سانی اگر تلاش کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے اور حکم کیا کہ ان کو ہمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر اور لباس اور خوشبو سے معتر کر کے میرے پاس لے آؤ ملون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جب ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکے اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں جب جمال مبارک حضرت سائرہ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس معلون نے دیکھا تو فوراً اس نے دستدرازی کا قصد کیا اس وقت اس کا ہاتھ شل اور خوشک ہو گیا پھر اس نے چاہا کہ بیعت بھی کرے تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں دھنس گیا جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا یہ تو عورت کو جادوگر ہے حضرت سائرہ خاتون نے اس معلوم سے کہا کہ بدبخت میں جادوگر نہیں ہوں لیکن میرا جو خامد ہے وہ اللہ کا دوست ہے جو سب کی نگبانی کرنے والا ہے اور خدا بند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے یہ سن کر اس نے توبہ کی فلفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت وہ اندھا ہو گیا تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم میرے حال پر دعا کر اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لئے توبہ کرتا ہوں جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے ادھ شکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سائرہ خاتون پر درست دراز ہوں تو اس وقت تمام بدن اس کا خوشک اور شرح ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں پھر کہنے لگائے بی بی پاک دامن میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے حضرت سائرہ خاتون بولی ہے بدبخت یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہے ان کی دعا ہے جو خداوند کریم کے دوست ہے اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کر دیں اگر چاہیں تو نہ کریں تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو اس ملون نے کہا ابراہیم علیہ السلام مجھے معاف کیجئے میں نے آپ پر بڑا سلم کیا ہے اور میں اب توبہ کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں یہ سب خداوند کے حکم سے ہوا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے اس کے مطابق کرنا ہوگا اس وقت حضرت جبرائیم علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ ابراہیم خدا نے خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے آپ اس پر راضی نہ ہونا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے دو ہی سے کر کے جو جانب کنان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اس کو واپس کر دیا بادشاہ نے ایک صاحب زادی دو شیزہ نے ایک خوبصورت صاحب جمال لاکر حضرت سائرہ خاتون سے کہا گیا ایک وقت بی بی میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تمہیں دیکھ کر اندیشہ بد کیا تمہارے اوفو معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی حاجرہ تم کو دیتا ہوں اور جو گناہ تفسیریں مجھ سے ہوئی ہیں معاف کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی حاجرہ کو لے کر کنان کو چلے راستہ میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے سائرہ خاتون تم خاطر جمع رکھو اب کچھ اندیشہ مت کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ گئے اٹھا دیا جو جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا تھا اور برابر سنتا تھا بعد اس کے حضرت سائرہ خاتون نے بی بی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا مصر سے نکلے ہوئے دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن حضرت سائرہ کی اولاد نعمت سے اب تک محروم تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تو اولاد کی طرف سے ناومیدی ہو چکی ہے آپ حاجرہ سے نکاح کر لیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کے خواہش کے مطابق حضرت بی بی حاجرہ سے نکاح کر لیا اللہ تعالیٰ کی شان کے ایک سال بعد ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی